تمہارے خطر میں نیا ایک سلام کس کا تھا نہ تھا رقیب تو آخر وہ نام کس کا تھا تمہارے خطر میں نیا ایک سلام کس کا تھا دوستو آپ نے یہ مشہور گزل تو سنی ہوگی جی ہاں داگ دہلوی انیسویں صدی کے اردو کے مشہور جانبان شاعر داگ دہلوی داگ دہلوی کی خاصیت یہ تھی کہ وہ پرشین بھاشا کا استعمال کم کیا کرتے اور اردو بھاشا کا استعمال بخوب کیا کرتے اردو کی تعریف وہ اس طرح کرتے اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داگ ہندوستان میں دھوم ہمارے زبان کی ہے داگ دہلوی کا جن دلی کے لال قلعے میں پچیس مئی اٹھرہ سو اکٹیس کو ہوا داگ دہلوی کا پورا نام نواب مرزا خان تھا یہ خاص بات ہے کہ داگ دہلوی رشتے میں بہدور شاہ زفر کی پوتے ہیں داگ دہلوی جب چھے ورش کی عمر کے تھے تب ان کے پتا شمشدین لوہرو کو انگریز آفیسر ویلیوم فریزر کی قتل کی ساجش رچنے کے آروپ میں فاسی کی سجا ہوئی تھی ان کے پتا کے مرتیو کے پسچات ان کی ماں نے بہدور شاہ زفر کے بیٹے مرزا فکروں سے شادی کی تھی انیس سو نوود میں داگ ہیدر آباد ہے جہاں وہ نظام کے قویتہ گروہ بن گئے انہوں نے کافی دھن، مان، سممان کمائیا داگ بڑی ہی سپشٹواتی اور دہلو قسم کے انسان تھے داگ کی چار دیوان پرکاشت ہوئی گلزارے داگ، آفتابے داگ، ماہتابے داگ، یادگارے داگ اس کے علاوہ ان کی پریاد اے داگ ایک مسنوی ہے مسنوی مطلب فارسی کعوی سنگرہ چلیے داگ دہلوی کے زندگی کے کچھ دلچسپ باتوں کو یہاں جان لیتے ہیں داگ دہلوی کے گروہ ابراہیم جوک تھے داگ ان کا خود کا چنہ ہوا تخلص تھا اور دہلوی اس لیے کیونکہ وہ دلی کے تھے اللہ ہمارے اقبال، مستر خیر آبادی بے خود دہلوی، بے خود بادائیونی، جگر مراد آبادی جیسے کئی مشہور شاعر داگ دہلوی کے شاگرد ہوا کرتے تھے ان کے زندگی میں منی بھائی ناماک ایک عورت تھی جو کی ایک توایف تھی داگ دہلوی صاحب منی بھائی سے بے حد محبت کرتے تھے پر منی بھائی نواب رامپور کے چھوٹے بھائی حیدر علی کی دولت پر فید آتی اس نے داگ کو چھوڑ کر حیدر علی سے شادی کر لی خط کے ذریعے منی بھائی اور داگ کی ملاقاتیں اور باتیں ہوتی تھی داگ کی زندگی کافی درد بھری رہی انہوں نے اٹھرہ سو ستاؤن کی تباہی دیکھی چھوٹی عمر میں پتا کا انت دیکھا ماں کی دوستی شادی بے حد لگاوالی دلی کو چھوڑنے کا درد اور منی بھائی سے جدا ہونے کا درد سہا داگ دہلوی کی مرتیو سترہ مارچ انیس سو پانچ کو ہوئی ان کی مزار درگاہ یوسفین حیدر آباد میں ہیں داگ کو حیدر آباد کی نظام نے کئی خطابوں سے نوازا جن میں دابر الدولہ فسیع الملک نواب نظام جنگ بہت دور سیفائے سالار یار وفادار مقرب اے سلطان بلبل اے ہندوستان جہان استاد نازم یار جنگ اتیادی تھے چلیے دوستو داگ دہلوی کے شاعری کے چند اشہار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں گزب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا تمام رات قیامت کا انتظار کیا آپ پشتائے نہیں زور سے توبہ نہ کرے آپ کے سر کی قسم داگ کا حال اچھا ہے میں ان کے دل میں رہتا ہوں وہ میرے دل میں رہتے ہیں خدا رکھے آباد کیے محبت نے کر دونوں میں ان کے دل میں رہتا ہوں وہ میرے دل میں رہتے ہیں عاشقی سے ملے گا خدا بندگی سے خدا نہیں ملتا لے چلا جان میری روٹ کے جانا تیرا ایسے آنے سے تو بہتر تھا نہ آنا تیرا اپنے دل کو بھی بتاؤں نہ ٹھکانا تیرا سب نے جانا جو پتا ایک نے جانا تیرا وہ زمانہ بھی تمہیں یاد ہے تم کہتے تھے دوست دنیا میں نہیں داگ سے بہتر اپنا موسیقی